اسلام علیکم سٹورڈنٹس مائی سیف محمد رضا جعفری ویلکم ٹو اینا ایزر لیکچر آف اسلامیات پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت اسلامیات کا یہ دوسرا لیکچر ہے اور اس میں آج ہم پڑھنے لگے ہیں مطالعہ قرآن کی ضرورت و اہمیت تو سٹورڈنٹ ٹاپک سٹار کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا باکہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں اور اس ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم سے پہلے ملتی رہے اور تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو حاصل ہو اور آپ یہاں سے لیکچر کو دیکھ سکیں تو سٹورڈنٹس چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف تو سٹار لیتے ہیں مطالعہ قرآن کی اہمیت و ضرورت اس کا سب سے پہلے شورت تعرف کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو یہ قرآن پاک ہے یہ آخری الہمی کتاب ہے وہ یہ ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہ جو قرآن پاک ہے باقی جو پہلی تین کتابیں تھیں آسمانی کتابیں تھی ان سب کا مجموعہ کیا ہے قرآن پاک میں موجود ہے اور یہ ایک جامع و مانے کتاب ہے اور یہ دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے تو اس کا تعرف پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو کہ تقریباً تئیس سال کے عرصے میں وحی کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہی کیونکہ یہ ایک جامع کتاب ہے یہ مسلمانوں کی روحانی اور مادی زندگی کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے تو جو دلائل ہم پیش کرنے لگے ہیں جو کیا ہیں قرآن پاک کی اہمیت اور ضرورت کو کیا کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں تو پہلا ہمارا دلائل ہے ہدایت و رہنمائی ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہم سب کے لیے کیا ہے اس میں ہدایت و رہنمائی موجود ہے تو یہ کیا ہے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ مطالعہ قرآن کی اولین اور ترجیح اہمیت بھی یہی ہے کہ اس انسانوں کو ہدایت و رہنمائی مل سکتی ہے اس کے اہمیت انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے نزول جو اس کا نزول ہونے کا بنیادی مقصد تھا وہ کیا تھا انسانوں کو سرات مستقیم کی طرف کیا ہے لانا تھا اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں پرہزگاروں کے لئے رہنمائی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے اس میں انسانیت کے ہر پہلو کی ہر پہلو میں انسان کو اس کتاب سے کیا ہے رہنمائی مل سکتی ہے اور نمبر دو جو ہمارا دلائل ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا نمبر دو پہ ہے کہ یہ کیا ہے مضبوطی ایمان کے لئے کیونکہ آپ دیکھیں یہ کیسی کتاب ہے جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ احساسی اور بنیادی اہمیت ہے اس کی ایمان کی تو وہ کیا ہے بڑھتا یا کم ہوتا رہتا ہے جب وہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کی کیا ہے ایمان کی مضبوطی ہو جائے گی ایمان اس کا کیا ہو جائے گا پکتہ ہو جائے گا مسلمانوں کی زندگی میں ایمان کی احساسی اور بنیادی اہمیت ہے یہ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے مطالعہ قرآن سے یہ مضبوط ہو جاتا ہے جب لشکر تعلوت کا مقابلہ لشکر جعلوت سے ہوا تو کچھ مسلمان ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ گھبرا گئے تھے لیکن مومنین جو تھے اس مشکل حالت میں ایمان کی مضبوطی کا انہوں نے کیا ہے ثبوت دیا ارشاد باری طالعہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے لوگ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ کئی بار چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب ہوئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اسی طرح جب غزوہ احضاب میں سارا عرب مسلمانوں پر چڑھ دوڑا تو لوگ گھبرا آ گئے لیکن مومنوں نے کافروں کی کثیر تداد کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کو دبالا کیا قرآن نے اس کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے صورت احضاب میں ہے اور جب انہوں نے حملہ آور مطلب جب مسلمانوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے مسلمان نہیں یہاں پہ میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جو بزدل تھے ہر حال میں مطلب سوالات کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے اعتراضات ہوتی تھے تو جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلکل سچی مطلب ان کی بات کیا تھی سچی تھی اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابداری کو اور بڑھا دیا گویا مطالع قرآن انسانوں کے ایمان کو کمزوری سے نکال کر پختگی کی طرف کیا ہے لے جاتا ہے نمبر تھری پہ ہم آئے پاس کہ دنیاوی اور ماری جو ہیں اس کے عروج کے لئے کیا ہے قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے کیا ضرورت ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دنیا میں عروج حاصل کرنے کے لئے قرآن کے اصولوں کو مدر نظر رکھنا کیا ہے ضروری ہے جب بھی آپ دنیا میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو قرآن پاک کے جو اصول ہیں ان کو مدر نظر رکھنا بہت ضروری ہے جو مطالع قرآن کے بعد اس کے اصولوں کو مان کر ان پر عمل کرتے ہیں وہ عروج پاتے ہیں وہ جو قرآن کی تعلیمات کو فرموش کر دیتے ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی کو قرآن پاک کے اصولوں کے مدر نظر گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی کام جاب رہتے ہیں اس طرف دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں تو وہ زوال کا شکار ہی جو ہو جاتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب سے کچھ لوگوں کو عروج بکشے گا اور کچھ لوگوں کو گھرا دے گا کیونکہ قرآن نے عروج کے لئے اپنے پیغام کی روشنی میں اختیار کی گئی انسانی کوشنوں کو ضروری قرار دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے اس نے کوشش کی تو نمبر فور ہے ہمارے پاس حصول سواب کے لئے کہ قرآن مطالعہ قرآن کی ضرورت اور اہمیت سے کیا ہوتا ہے ہمیں سواب بھی ملتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ جہاں انسانوں کو بے شمار فوائد بخشتا ہے وہاں ان کے نام عمال کو نیکیوں سے بھر دے گا حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیوں کا سواب ملتا ہے یہ امتیاز یہ جو فخر ہے صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کو حاصل ہے دنیا کی کوئی اور کتاب یہ امتیاز نہیں رکھتی کہ اسے اس کے پڑھنے پر ایک حرف پڑھنے پر یا پڑھنے پر اتنی نیکیاں ملیں گی نہ دنیا کی دیگر کتابوں پر اس قدر عجر و انعام کا وعدہ ہی ہے تو نمبر فائیو پہ ہمارے پاس کیا ہے رحمت کا نصور مطالع قرآن کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہاں کاری قرآن پر انوار و تجلیات الہی کی بارش ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ بن حضیر رات کو تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا کودنے لگا انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری کی رات سنتے تھے اور اگر تم پڑھتے جاتے تو صبح کے وقت لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتے تلاوت قرآن پاک سے تسکین کا جو بھی نزول ہوتا ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے صورت کحف پڑی اور گھر میں ایک جانور بندہ ہوا تھا سو وہ بدکنے لگا جب اس شخص نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بدلی ہے جس نے اس جانور کو ڈھاپ رکھا ہے پھر اس نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے فلان پڑھے جا بشک تلاوت قرآن پاک کے وقت تسکین نازل ہوتی ہے نمبر سکس پہ ہمارے پاس کیا ہے نمبر سکس ہے زندگی کی مکمل رہنمائی کے لیے کہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ آپ لوگ قرآن پاک کو مدنظر رکھ لیں تو آپ کی رہنمائی آپ کو ہر پہلو سے رہنمائی ملے گی تو قرآن کا مطالعہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے مکمل ذابطہ حیات مجود ہے جس کی وجہ سے یہاں مکمل زندگی کی رہنمائی پائی جاتی ہے کہیں اور جھاکنے کی ضرورت نہیں ارشاد باری طالع بھی ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تو صحابہ کرام جو تھے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے اس سے مکمل رہنمائی لیتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے اس کا سوال کرتا ہوں نمبر سات پہ ہے مطالعہ قرآن کی فضیلت کیا ہے کہ اگر آپ مطالعہ قرآن کرتے ہیں تو اس کی کون کون سے فضائل ہیں قرآن مجید کے مطالعہ کی خاص فضیلت ہے قرآن پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کا عمل بہت بڑا مقام رکھتا ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن خود پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں پھر یہ جو قرآن پاک اس کو آگے پڑھاتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو دیکھیں آپ لوگ کہ قرآن پاک کی کتنی فضیلت ہے ایک تو اس کو پڑھنا پھر اس کو سمجھنا پھر آگے پھیلانا تو یہ بہت فضیلت رکھتا ہے نمبر آٹھ ہے تمیر سیرت کے لیے کہ ہمارے سیرت اور ہمارے کردار کے لیے کیا ضرورت ہے قرآن پاک کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے تو مسلمانوں کی سیرت اور کردار کی تشکیل اور تعمیر کے لیے مطالعہ قرآن بہت ضروری ہے انسان کا دماغ اچھے برے خیالات کا مرکز ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں اچھے اور برے خیالات ہوتے ہیں قرآن کا مطالعہ اچھے خیالات کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ تمام اسلامی چیزوں کا مقصد بھی کیا ہے برائی سے بچنا ہے مثلا نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک نماز بے حجائی اور بری باتوں سے روکتی ہے روزہ کا مقصد بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے کہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پریزگار بنو اس کے علاوہ امت مسلمہ کا مقصد حجات بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا گیا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اس طرح مطالعہ قرآن انسانوں میں برائیوں سے نفرت پیدا کرتا ہے اچھے کی طرف ان کا روخ مور دیتا ہے کہ مطالعہ قرآن پاک اس سے کیا ہوتا ہے سیرت و کردار میں آپ کے مطلب بہتری آتی ہے آپ کا سیرت و کردار چمکنے لگتا ہے اسلام کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں آپ لوگ تو یہ کیا تھا تعمیر سیرت کے لئے جو کیا ہے مطالعہ قرآن پاک کی ضرورت اور اہمیت تھی نمبر نائن پہ ہے ہمارے پاس حصول عبرت کے لئے کہ ہم عبرت بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں عبرت کے لئے صاحب کا اقوام کے بہت سے قصائص موجود ہیں قصے موجود ہیں تو کون کون سے قصے ہیں جس میں مثلاً قصہ آجاتا ہے حضرت خضر کا قصہ قوم سباہ قصہ صاحب کا حف وغیرہ اس کے علاوہ صاحب کا قوام کے عبرت عموزہ واقعات مثلاً قوم نوحو پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے توفان سے تباہ ہو گئی تھی قوم حود جو تھی وہ ایش پرستی تیو شات میں غرق ہونی کی وجہ سے تباہ ہو گئی تو قوم بنی اسرائیل زید ہٹ دھری وہ قتل و انبیاء اور دیگر نوحو بنوح نافرمانی کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی تھی تو ہم اس سے کیا مطالعہ قرآن پاک کرنے کے بعد حصول عبرت مطلب عبرت بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو نمبر ہمارے پاس جو ٹین ہے اس سے پہلے آپ کو ایک ارشاد بھی مطلب اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہے طرف سے نصیحت آگئی ہے جو تحقیق ہے وہ کیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے وسیعت ہے تو دسویں فروغ اسلام کے لیے جو قرآن پاک جامع و معنی کتاب ہے وہ فروغ اسلام کے لیے کتنی اہمیت و ضرورت رکھتی ہے تو اسلام کے فروغ کے لیے جتنی تبلیغی کوششیں کی جاتے ہیں ان کے لیے مطالع قرآن کی اہشت ضرورت ہے کیونکہ تبلیغ و اشاد دین حق کے لیے مطالع قرآن ہی بنیاد کا کام دیتا ہے مثلا اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ حکمت کے معنی دنائی اور علمی کے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اور قرآن دنائی اور علمی کا مقصد ہے اس کے ساتھ فروغ اسلام کے مطالع قرآن نے یہ رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے کہ سب سے پہلے تو خود کرو وہ پھر اس کے بعد لوگوں کو کہو یعنی مبلغ اسلام کو عامل اسلام ہونا چاہیے اس کے علاوہ نمبر جو الیون ہے ہمارے پاس اتحاد امت کے لیے کہ یہ جو ایک کتاب ہے اللہ تعالی کی رسی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے امت کے لیے کیا ہے ایک اتحاد ہے تو اس دور میں اتحاد امت کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ فرقہ پرستی نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس وقت مسلمانوں کے زوال میں سب سے بڑا کردار ادم اتحاد کا ہے اس لیے قرآن نے فرمایا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اور فرقوں میں مت تقسیم ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی کتاب اس کی رسی ہے جو اسمانوں سے زمین تک انسان اور خدا کے درمیان تنی ہوئی ہے جب انسان پیغمبر برحق کی تشریحات کے روشنی میں تفہیم ادین کے لئے قرآن حکیم کا مطالعہ خود کرتا ہے تو اسلام کا صحیح نقصہ اور اس کی اصل تعلیمات انسان کے سامنے آ جاتی ہیں تو آج کا ہمارا جی پہلے چپٹر کا پہلا ٹاپک تھا اس کے بعد ہم امانیات اور عبادات کے بارے میں پڑھیں گے امید کرتا ہوں یہ لیکچر یہ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ